بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نائنٹ انگلیش میں یونٹ ٹین پڑھیں گے ٹکنالوجی این ایوری ڈیئر لائف ٹکنالوجی سنات و حرفت کو کہتے ہیں فانیات کو کہتے ہیں سناتیات کو کہتے ہیں ٹکنالوجی کا کردار کیا ہے ہمارے روزمرہ زندگی میں تو آئیے پڑھتے ہیں پری ریڈنگ پڑھنے سے پہلے وٹ کمز انیور مائنڈ وین یو ہیر دا ورل ٹکنالوجی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جب آپ ٹکنالوجی کا لفظ سنتے ہیں تم کیا سوچتے ہو کہ ٹکنالوجی کی شروعات کب ہوئی کچھ ٹکنالوجی چیزوں کے نام بتاؤ جو آپ روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہوں ریڈنگ پڑھنا ٹکنالوجی کے اہمیت ہمارے روزمرہ زندگی میں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ٹکنالوجی پلیز اوائیٹل روڈن اوار لائف ٹکنالوجی ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور جس نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنایا ہے ضرورہ جا سٹر کو دیکھرے روزمرہ زندگی چیزوں کے لائف بھوسر خانہ سے لیکن بہت آسان بہت آسان بہت آسان بہت آسان بہت آسانبان تو وہاں فرق ٹکنالوجی کے ایک عالی موجود ہوگا مختلف شکل میں اور مختلف مظہروں میں In today's dynamic world آج کی متحرک دنیا میں Life without technology is very strenous if not impossible ٹکنالوجی کے بغیر زندگی بہت مشکل ہے سخت ہے if not possible اگر نہ ممکن نہ ہو The upshoots of technological development have stretched out to diverse fields of health sense The upshoots شاخ برانچ of technological development, technological ترقی Have stretched out to diverse fields of health sense صحت کے علم کے متنویہ قسم قسم کے شعبوں تک پیلی ہوئی ہے Communication, مواصلات تک, agriculture ذراعات تک, architectural پنی تعمیر تک Engineering تعمیری کاموں تک and transportation اور نقل و حمل امدرب کے ذراعہ تک Systems نظام The significance of technology will get more intelligible if we dwell on these fields and some detail Technology کی اہمیت اور بھی قابل فہم ہو جائیں گے If we dwell on these fields and some details اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں گبتگو کریں گے مزید تفصیل میں Below are some of the uses of technology today آج کل Technology کی جو استعمالت ہے اس میں سے کچھ نیچے دے گئے ہیں Technology has been of great use in the health sense industries Technology بہت زیادہ استعمال کے ہے In the health sense industry صحت کے علموں میں صحت کے صناعتوں میں Modern electronic equipment have been discovered Which have improved the quality of treatment which have improved the quality of treatment Once some facilities have improved the quality of treatment And the health basement has been improved جس نے 복 polls Seed Nor Antion علاج کا میعہ bir improve کیا ہے بہتر کیا ہے People receive as the health and restitution As well as an increasing JESSICA survival chanson Pramerous ailments جو لوگ مختلف صحت کیداروں میں حاصل کرتے ہیں اور اس طرح یہ ان کے بچنے کے مواقع کو مختلف بیماریوں سے ان کے بچنے کے مواقع کو بڑھاتی ہے دوسرا ریمارکیبل قابل ذکر بینیفیٹ فائدہ ٹکنالوجی کا یہ ہے اس نے ڈاکٹر کو اس قابل بنایا ہے جب اپنی ابتدائی دوروں میں ہی ہو اور اگلے مراحل پر جانے سے پہلے ان کا علاج کیا جائے دنیا کے آر پار دنیا کی دوسری کناروں تک اب مواصلات کی ذریعی نرابطہ کرنا آسان ہو چکا ہے انٹرنیٹ کی استعمال اور ایجاد نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں میں بدل دیا ہے لوگ جو کے مختلف علاقوں سے دعلق رکھتے ہیں جیوگرافیکل جیوگرافیائی ریجنز علاقوں سے کن ویرچولی کمیونکیٹ ویرچولی مین امری طور فر آن لائن کمیونکیٹ ایک دوسرے سے رابطہ ہیلنگ فرم یہ ایک فریزر ور ہے اس کا معنی ہے کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے ویڈیو کالز کے ذریعے رابطہ کر سکتے ایمیلز کے ذریعے ایز ویل ایز می سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس طرح بہت سارے سوشل میڈیا کی پلیٹ فارمز پر بزنیس اونرز ہو ریالیز دی پاور افوزنگ انٹرنیٹ کاروباری مالکان نے انٹرنیٹ کی استعمال کرنے کا طاقت معلوم ہو چکے تو ایچیو مور کسٹمرز فار دیر فرڈکس اپنے پیداوارو کیلئے کیسی زیادہ گاگ حاصل کیا جائی بائی کریٹنگ بزنیس ویب سائٹ بزنیس ویب سائٹ بنانے سے یہ کسٹمرز کلک آن ایٹم تو بائی دیم کمفرٹ اپ دیر ہومز جہاں پر کسٹمرز گاگ اپنے گرہی میں چیزوں پر کلک کر کے حاصل کرتے ہیں پہلے زمانے میں ماضی میں کممیونکیشن رابطہ خط لکھنے اور پوستل سرویسز کا انتظار کرنے تک محدود تھا پوستل سرویسز ڈاک خانے کے خدمات تک کہ انتظار کرنے تک محدود تو ڈیلیوری میسج کے وہ آپ کا پیغام دوسرک پہنچائی آج ٹکنالوجی نے رابطے کو آسان بنایا ہے اب تم آسانی سے ایک بزنس کا رباری میسج لکھ سکتے ہو اور اسے ایمیل کر سکتے ہو یا فیکس کر سکتے ہو سکنڈوں میں بغیر کسی تاخیر کے اور آپ کو جواب دے گا فوراً انسٹینلی فوراً ایڈوار ہے سیمیلرلی اسی طرح ٹیلی فون has evolved over the decades ٹیلی فون بھی ارتقاء کر چکا ہے اور دیڈی کیٹس کئی صدیوں میں انٹرومز آف ٹکنالوجی ٹکنالوجی کے استراح میں as the scientists have realized the need for people to communicate at any time anywhere کیونکہ انسٹینلی نے محسوس کیا ہے کہ وہ لوگ کے ضرورت کہ وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پر ایڈو سے سے رابطہ کر سکے this necessity has led to invention of portable cellular phones اس ضرورت نے portable cellular phones کی ایجاد کی طرف ہمیں لے گیا ہے invention ایجاد portable جو کہ ہاتھ سے لے جا سکی cellular phones mobile phones which have taken communication on arch higher جس نے communication کو اگر درجہ پر لیا ہے as people can network easily کیونکہ اب لوگ ایک دوسرے سے رابطہ سائنی سے کر سکتے ہیں the device is also fun to use as they are covered with extraordinary اور موبائل آلہ کو استعمال کرنا یہ ایک مزہ بھی ہے کیونکہ اس میں شامل ہوتے ہیں covered with یہ ایک پریزل وارب ہے to join or combine something with something else as they are covered with انسٹینلی میں شامل ہوتے ہیں ایکسٹر آرڈینری غیر محمودی انٹرٹینمنٹ تفریحی فیچر خصوصیات such as games جیسے کی games اب موبائل میں گیم ہوتے تو اس کو استعمال کرنا اور بھی ایک فن ہوتا ہے مزہ ہوتا ہے another importance of technology in our daily lives as that it has eliminated the bulkingness associated with paper work technology کی دوسری اہمیت یہ ہے ہمارے والزمارہ زندگیوں میں کہ اس نے bulkingness حجم باریپن کو ختم کیا ہے اس ویڈ پیپر وارک جو کہ کاغذی کروائی سے متعلق تھا ویڈ ٹکنالوجی تکنالوجی کے ذریعے انفارمیشن تکنالوجی کے آلات میں محفوظ کیا جاتا ہے وہ پاسورڈز اور کوٹس کے ساتھ محفوظ کیا جا سکتا ہے جو کہ صرف معلومات جو صرف معلوم ہوتے ہیں معلومات کے معلکان کے ساتھ میکنگ اٹھ بیٹر روئے آف سٹورنگ کانفیڈیشن انپارمیشن جو کہ ایک رازدارانہ معلومات کو زخیرہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے وی کین ناٹ فیل تو مینشن دیکھ ٹکنالوجی ہیس بین اپ گریڈ بینیفیٹ ٹو اگریکلچر انڈسٹری ہم یہ بیان کرنے سے ناکام نہیں ہو سکتی کہ ٹکنالوجی نے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے اگریکلچر زراعت کے سنات تک بھی اب یہ ممکن ہے ابو ہوا کی تبدیلی کو معلوم کرنا اس ویل اس کلائیمیٹک کنڈیشن اس طرح ابو ہوا کی حالات کو دیٹ فیول ویس پلانٹ جو کہ مختلف پودوں کیلئے اچھا ثابت ہو سکتا ہے لائیکوائز اسی طرح اب اسے حرام پس لی اگریکلچرل بائیو ٹکنالوجی اگریکلچرل زراعتی بائیو ٹکنالوجی کو استعمال کرنے سے بائیو ٹکنالوجی پلانٹس بائیو ٹکنالوجی پلانٹس میں پودوں میں یہ اب انجنیرنگ کیا گیا ہے کہ وہ خوشک حالاتوں میں بھی بچ سکے تو جنیرنگ انجنیرنگ سائنٹس ہیو منیجڈو جنیرنگ کی ذریعے سائنسدانوں نے انتظام کیا ہے کہ وہ موجودہ جینز میں خصوصیات کو متعارب کرا سکے اس مقصد کے ساتھ کہ وہ پس لوگ کو بنائی ریزیسٹن زیادہ مدافعات والے ٹکنالوجی پلانٹس خوشتاری اور کیلو کیلئے ہیں نیچرل فورسز ایفکٹ انڈسرپ ہیومن لائپ انسانی زندگی انڈری اکنومک اکٹیوٹیز اور روزمرہ اتصادی سرگرمیاں فار ایزامپل مثال کے طور پر فلٹس فاشا میں فارم لینڈ سیلا بھی مٹا دیتی ہے فارم لینڈ کی تیباری کی زمینی انہوں اور گروہ کو دے کیری اوٹ فرٹائل ٹاپ سائل یہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے فارٹائل زرخیز ٹاپ سائل اوپر کی امیٹی انڈسٹرپ گروہت اپ کراپس اور پسلو کی گروہت بڑوتری کو روپتی ہے آلسو فارس برن بیلڈنگز اس طرح فارس برن بیلڈنگز آگ جلاتی ہے برن بیلڈنگز بیماراتیں کراپس پسلے اور فارسٹ اور جنگری ویچ ایفکٹ ہیومن لائپ جو کہ انسانی زندگی کو متاثر کرتی ہے ہاں وقت ہاں ٹکنالوجی ہیز انیبرڈ ہیومنز ٹکنالوجی نے انسانوں کو اس قابل بنایا ہے تو بے لارچ ڈیمز کے وہ بڑے ڈیمز بنا سکے جو کہ ہاربر ایکسز وارٹر جو کہ زیادہ پانی کی بہاو کو روک سکتی ہے ہاربر اصل میں بند درگاہ کو گیتے ہیں اور پانی استعمال کر سکتی ہے بجلی پیدا کرنے کیلئے ہاربر ایکسز وارٹر جو کہ آگ کو بھی قابل کیا جا سکتا ہے ہاربر ایکسز وارٹر جو کہ ہاربر ایکسز وارٹر جو کہ آگ کو بھی قابل کیا جا سکتا ہے ہم نے شمسی تنوانائی کو بجلی میں بدل دیا ہے جو کہ گروہ اور تجارتوں میں استعمال ہوتی ہیں ترانسپورٹیشن دیتی ہے ایک بیسک ایریاں تکنالوجی کل اکٹیوٹی نقل حمل تکنالوجی کل اکٹیوٹی کی ایک شعبوں میں سے ہے بہت بزنیس اینڈیویڈیوڈیوٹسی ہیں بہت سی اینڈیویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیلیوڈیٹی سفر کے صنات میں دونوں تجارتوں اور ہیومن اپراج قوت نے نئی ٹکنالوجی سے نئی دریابتوں سے پائیدہ لیا ہے تائم از منی چونکہ وقت بہت قیماتی ہے سوی مستحفہ فاس این ایفیشن مینز اپرانسپورٹ تو ہمارے پاس تیز اور ایفیشن مؤثر قابل ذرائع اندرکت کی ہونی چاہیے try to imagine life without well-developed transportation systems تارا قیابتا نقل حمل کے نظام کے بغیر زندگی کو تصور کرنے کی کوشش کرو I think of transportation in the same light as food میں نقل حمل کو اس طرح دیکھتا ہوں اس طرح سوچتا ہوں جس طرح میں خوراک پلاتین کپڑو اور شلٹر اور پناگاہ گرو کے بارے میں سوچتا ہوں ایک بنیاری ضرورت بن گیا ہے کیونکہ ہم ترقیاب تا نقل حمل کے ذرائع استعمال کرتے لائکار جیسے کہ گاڑیاں، ٹرینز، ٹرینز اور جہازی تو گو ٹور کام پر جانے کے لیے، تو ٹرانسپورٹ گوڈز سامانوں کو منتقل کرنے کے لیے، تو گو شاپنگ خریداری جانے کے لیے، تو وزید فرینڈز اور فیملیز دوستوں اور خاندان سے ملنے کے لیے اور ایسرہ بہت زیادہ کچھ، حیوارتا ہم ان ریسنٹ تائمز، ٹرانسپورٹ گوڈز تکنالوجی بہت زیادہ تیز اور مؤثر بن گئی ہے معاشری فر ٹکنالوجی کے مصبس اثرات has brought progress ترقی لائی ہے and allowed us to reach new heights اور نئی بلندیوں پر جانے کے لیے ہم کو اجازت دیتی ہے that we were never conceived of before جو کی پہلے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا without sense a technology we are left stagnant sense اور technology کے بغیر ہم بے فائدہ ہے stagnant جو حرکت نہ کرتا ہو جو mood ہو ساکن ہو تو technology اور sense کے بغیر ہم بے فائدہ ہے